میرا نمشکار جو جو درشک اس وقت ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب لوگوں کو میرا نمشکار آج بڑے مہتوپون وشہ کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں ہم آزادی کے پچتر سال منا رہے ہیں دیش بڑے ہرشو لاس کے ساتھ پچتر سال منا رہا ہے لیکن سبی کے منھ میں ایک پرشن ہے پچتر سال ہو گئے پچتر سال کسی بھی دیش کے لیے کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے پر پچتر سال کسی بھی دیش کے لیے کم بھی نہیں ہوتے ایک سو تیس کروڑ بھارتیوں کے منھ میں پرشن ہے کہ ان پچتر سالوں میں کئی دیش ہم سے آگے نکل گئے بھارت پیچھے کیوں رہ گیا بھارت آج دنیا کا نمبر ون دیش کیوں نہیں ہے بھارت امیر دیش کیوں نہیں ہے بھارت کی بہت بڑی سنکھیا آج بھی گریب کیوں ہیں بھارت کے اندر ابھی بھی ہر بچے کو اچھی شکشہ کیوں نہیں ملتی ہے ہمارے میں کس چیز کی کمی ہے بھارت کے لوگ دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بھگوان نے جب پرچھوی کی رچنہ کی اور انسان بنایا سب سے انٹیلیجنٹ لوگ بھارت میں بھگوان نے پیدا کی ہے ہمارے لوگ جب دنیا بھر میں جاتے ہیں امریکہ لے لو لندن لے لو فرانس لے لو دنیا کی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی اٹھا کے دیکھ لو اوپر آپ کو ایک انڈین بیٹھا ملے گا نمبر ون یا نمبر ٹو پوزیشن پہ ہمارے دیش کے لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اتنے ہارڈ ورکنگ ہیں پھر ہمارا دیش پیچھے کیوں رہ گیا بھگوان نے جب پرتوی بنائی بھارت کو سب کچھ دیا بھگوان نے سب سے خوبصورت جگہ بھگوان نے بھارت کو بنایا بھارت میں ندیاں ہیں پہاڑ ہیں منرلز ہیں جڑی بوٹیاں ہیں ساری فصلے ہیں سمدر ہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی بھگوان نے پھر بھارت پیچھے کیوں رہ گیا آج یہ پریشن سب لوگوں کے مند میں ہے کہ بھارت پیچھے جو دیش ہمارے بعد آجاد ہوئے سنگاپور ہمارے پندرہ سال بعد آجاد ہوا آج ہم سے آگے نکل گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان دھوست ہو گیا تھا ہم سے آگے نکل گیا آج سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کے بعد جرمنی دھوست ہو گیا تھا آج ہم سے آگے نکل گیا ہم پیچھے کیوں رہ گئے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کین انڈیا لیڈ دھو ورلڈ وائی نوٹ ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ انجینئر ہیں بیسٹ ڈاکٹر ہیں بیسٹ کسان ہیں بیسٹ وکیل ہیں بیسٹ ٹیلنٹ ہے دنیا کا پھر ہم آگے کیوں نہیں پڑھ سکتے ہمارا سسٹم خراب ہے پچھلے پچھتر سال کے اندر ان پارٹیوں اور ان نتاؤں نے مل کے ہمارے دیش کے اندر کیول راجنیتی کی ہے گندی راجنیتی کی ہے ان کے بھروسے اگر چھوڑ دیا تو اگلے پچھتر سال بھی دیش کو یہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے اگلے پچھتر سال بھی بھارت پیچھے رہ جائے گا اب امید کیول ایک ہی ہے اس دیش کی جنتہ اگر ایک سو تیس کروڑ لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش بننے سے کوئی نہیں روک سکتا پورا دیش اکٹھا ہوا تھا انیس سو سیتالیس میں جب سارا دیش اکٹھا ہوا انیس سو سیتالیس میں ہم نے انگریزوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا آج اگر ہم سارے جنہیں اکٹھے ہو جائیں بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اسی مشن پہ ہم لوگ نکلیں ہم لوگ دیش کے کونے کونے میں جائیں گے ہر راجے کے اندر جائیں گے اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اگر ایک سو تیس ان ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو جوڑنے کا ہمارا مقصد ہے اسی لئے میری سبھی لوگوں سے اپیل ہے چاہے آپ بی جے پی کے ہو چاہے آپ کانگریس کے ہو چاہے آپ آم آدمی پارٹی کے ہو چاہے آپ اس پارٹی کے ہو چاہے اس پارٹی کے ہو پارٹی باجی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ ہمارا مقصد ہے جنتہ کو جوڑنا جو جو لوگ اس دیش کو دنیا کا نمبر ون دیش دیکھنا چاہتے ہیں آپ سب لوگ اس مہم سے جڑیے اس مہم سے جڑنے کے لیے اس نمبر پہ مسٹ کال کرنی ہے نائن فائیو ون ٹریپل زیرو ون ٹریپل زیرو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں نائن فائیو ون ٹریپل زیرو ون ٹریپل زیرو بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش بنانے کا کیا مطلب ہے ہمیں اس دیش کے ہر بچے کے لیے اچھی شکشہ کا انتجام کرنا پڑے گا ہمیں اس دیش میں ہر بھارتے کے لیے اچھے علاج کا انتجام کرنا پڑے گا ہمیں اس دیش میں ہر ویکتے کے لیے بجلی پانی روجگار کا ہر یوہ کے لیے روجگار کا انتجام کرنا پڑے گا بھاشن دینا بڑا آسان ہے میں بھی بھاشن دے سکتا ہوں دنیا کا نمبر ون دیش بنائیں گے لیکن کام کرنا بڑا مشکل ہے بڑی محنت کرنی پڑے گی اور ان ساری چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے وہ ہے شکشہ مجھے لگتا ہے انیس سو سیتالیس میں ہم لوگوں سے ایک گلتی ہوئی تھی جیسے ہی دیش آزاد ہوا آزاد بھارت کو سب سے زیادہ توجہ شکشہ پہ دینی چھیئے تھی انیس سو سیتالیس میں ہمیں مشن موڈ میں وار موڈ میں ہر گاؤں کے اندر ہر محلے کے اندر اچھے سرکاری سکول فری شکشہ شاندار شکشہ کا انتجام کرنا چاہیے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آزادی کے وقت بھی نہیں کیا اور اب پچھتر سال کے اندر بھی ہم نے شکشہ کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی لیکن اب اور انتظار نہیں کر سکتا بھارت اب ہمیں وار موڈ میں پورے دیش کے اندر اچھی اور فری شکشہ کا انتجام کرنا ہے میں نے آج ہی چٹھی لکھی ہے پردھان منتری جی کو پردھان منتری جی نے ابھی پانچ ستمبر کو اعلان کیا کہ چودہ ہجار پانسو سکولوں کو کیندر سرکار پورے دیش میں اپگریڈ کرے گی بہت اچھی بات ہے ہم بدا ہی دیتے ہیں ان کو لیکن دیش میں دس لاکھ ساڑھے دس لاکھ سرکاری سکول ہیں اگر ساڑھے چودہ ہجار سکولوں کو کیا جائے گا تو سو سال لگ جائیں گے سارے سرکاری سکولوں کو ٹھیک کرنے میں اب بھارت انتظار نہیں کر سکتا اب ایک سو تیس کروڑ لوگ بچین ہو رہے ہیں میرا ان سے نیویدہ نے میں نے آج ہی چٹھی لکھی ہے پردان منتری جی کو کہ ساری راجع سرکاروں کو ایک ساتھ لیجئے اور وار موڈ میں مشن موڈ میں ہم اپنے دس لاکھ سرکاری سکولوں کو پانس سال کے اندر ٹھیک کر کے دکھائیں گے اس کا پلان بناتے ہیں سارے سرکاری سکولوں کو شاندار بنائیں گے ڈلی میں ہم نے سرکاری سکولوں کو ٹھیک کیا پورے دیش کے اندر بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں جو مدد ہم سے چاہیے ہم اس کو کرنے کے لئے تیار ہیں ڈلی میں ہم نے کم پیسے میں اور بہت شاندار سکول بنا دیئے اب پنجاب کے اندر مان صاحب سرکاری سکولوں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں وہاں بھی ٹھیک کریں گے پورے دیش کے اندر اپنے کو مل کے کرنے ہیں دیش میں اس ٹائم ایک گلت ٹرینڈ چل رہا ہے جیسے ہریانہ کے اندر موجودہ سرکار نے لگ بگ ایک سو نبے سرکاری سکول بند کر دیا اس کے پہلے کی کانگریس سرکار نے سات سو سکول بند کر دیا ان دونوں سرکاروں نے مل کے پچھلے کچھ سالوں میں سرکاری سکول اگر ہم بند کرتے جائیں گے تو گریبوں کے بچے کہاں پڑھیں گے کہتے ہیں سرکاری سکول میں بچے کم آنے لگ گئے آپ نے سرکاری سکولوں کا ایسا بیڑا گرک کر دیا کہ گریب آدمی اب اپنے بچے کو سرکاری سکول میں نہیں بھیجتا وہ اپنا پیٹ کاٹ کے دو ٹائم کی روٹی کم کھالے گا پرائیوٹ سکول میں بھیجنا چالو کر دیا آپ سرکاری سکولوں کو بند کرنے کی بجائے ان کو شاندار بنا دو دیکھو بچے آنے لگ جائیں گے امیروں کے بچے بھی آئیں گے دلی میں امیروں کے بچے بھی آ رہے ہیں تو یہ سرکاری سکولوں کو بند کرنے کا جو سسٹم پورے دیش کے اندر چل رہا ہے یہ بڑا دینجرس ہے بہت دینجرس ہے دیش میں ستائیس کروڑ بچے روج سکول جاتے ہیں ان میں سے اٹھارہ کروڑ بچے سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں اگر ہم نے سرکاری سکول بند کرنے چالو کر دیئے اٹھارہ کروڑ گریب بچے کہاں جائیں گے کیا اٹھارہ کروڑ بچے انپڑ رہ جائیں گے اگر اٹھارہ کروڑ بچے ہمارے انپڑ رہ گئے تو دیش کیسے ترقی کرے گا ان اٹھارہ کروڑ بچے جو دس لاکھ سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ہمیں شاندار شکشہ کا انتجام کرنا ہے جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک باتیں بڑی بڑی ہو سکتی ہے لیکن دیش آگے نہیں بڑھ سکے گا اگر آپ کے کچھ پرشن ہے تو آپ بتائیے میں جانتا تھا جی آپ ایس وائل پہ جرور پوچھو گے میں پہلے دو منٹ مان صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنی باتیں رکھیں اس کے بعد میں جواب دوں گا بہت بہت ہنے بات